نمشہ دوستو میں وقاس دگل آدھیاتمک وقاس مشن کی طرف سے ایک بہت کی اچھا ٹاپک آپ کے لئے چنکل آیا ہوں دوستو دوستو بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس اور طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور ایک سوال ایک ڈاؤٹ لوگ کے مند میں ہمیشہ رہتا ہے وہ لوگ کورس سیکھنے کے لئے بھی آ جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کے مند میں رہتا ہے کہ ہم صحیح جگہ آئے یا نہیں آئے کیا ہم صحیح گروہ تک پہنچ گئے کیا یہ جو ریکی کے گروہ ہیں یہی سب سے صحیح ہیں کیا میں گلت جگہ تو نہیں ریکی سیکھ رہا اور بہت بار بہت سے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں یا ان کے ایسے ایکسپیرنسز ہوئے کہ وہ غلط جگہ پہنچ گئے غلط ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے غلط پنڈت ایسٹرولوجہ کے پاس پہنچ گئے تو ان کو پھر یہ بھی ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ جو ریکی سیکھنے کے لئے آئے ہیں یہ صحیح جگہ ہے یا نہیں تو دوستوں آج اسی سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں ڈھوٹیں سو سے بھی زیادہ آلٹرنیٹیو سپیرچل تھرپیز کا گیان پرابت کرنے کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کے لئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں دھنیواد سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ٹاپک بہت کی مشکل ہے اس کو سمجھنا اس کو جاننا اور اس کی اپنی اپنی سب کی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں اور آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں اپنی ایموشنز بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ ایک اصلی گرو کیا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے میں کہاں ریکی سیکھنی چاہیے کہاں سے گیان پراکت کرنا چاہیے دوستوں اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں کہ جو آپ کا گروہ ہے جس کو آپ مانتے ہو جس کو فالو کرو کیا وہ آدھیاتمک ہے کیا آپ کے گروہ اپنے گروہ کو فالو کرتے ہیں مانتے ہیں کیا آپ کے گروہ ضرورت پڑھنے پر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لئے ریڈی رہتے ہیں کیا آپ کے گروہ بزنسمن ہے یا ایک آدھیاتمک پرسن ہے کیا وہ بینا پیسوں کے بھی کبھی کسی کی ہیلپ کرنے پر ریڈی ہیں یا نہیں دوستوں میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان آدھیاتمک ہے تو وہاں پیسوں کے جو رورش ریولیشنز ہوتے ہیں جو قسم ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے دوستوں آدھیاتم کا مطلب ہی ہے اسپچالٹی گیان لینا گیان دینا اپنے آپ کو سمجھنا اس نالج کو باٹنا جو ہمارے پاس ہے دوستوں مجھے لگتا ہے کہ جہاں قسم آ جاتی ہے جہاں کوئی گریب انسان ہے اور وہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے کوئی مدد چاہتا ہے اور سامنے کوئی گروہ سنت مہاد میں یہ کہہ دے کہ مجھے تو اتنے پیسے ہی چاہیے میں تو اتنے پیسے ہی لوں گا تب سکھاؤں گا تب مدد کروں گا تب ہیلپ کروں گا تو دوستوں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی دوستوں آپ ریکی سیکھنے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں آپ بس اتنا دیکھئے کہ جہاں پہ آپ ریکی سیکھ رہے ہو یا جس کو آپ اتنا گروہ کہتے ہو جس کو اتنا گروہ مانتے ہو کیا وہ لوگ بھی اپنے گروہ کو ریسپیٹ کر رہے ہیں کیا وہ بھی مانو کی سیوہ کے لئے بیٹھے ہیں ادر وائز جب میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ریکی وہاں سے سیکھی ایک بار وہاں سے سیکھی پھر وہاں پیسے دیئے پھر وہاں پیسے دیئے مگر سمجھ کچھ نہیں آیا مجھے وہ لوگ سمجھ نہیں آئے ان کا سینٹر سمجھ نہیں آیا یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کہیں رہی کسی نہیں تو وہاں کی انرجیز ہمیں پسند نہیں آئی دوستو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے تھوڑا سا گول کرنا چاہیے ہمیں وہاں کا انٹیریئر نہیں دیکھنا ہمیں وہاں کی سکھ سوڑا ہے نہیں دیکھنی ہمیں وہاں کی لوگ دیکھنے ہیں ان کا دل دیکھنا ہے ان کی سمجھ دیکھنی ہے ان کی بھاونہ دیکھنی ہے کہ ایسا ہی نہ ہو کہ جتنی فیس دے رہے اتنا گیان دے دیا اور فیس نہیں دی تو وہ گیان بھی ادھورہ ملا دوستو اگر آپ کے گیورو جن سے بھی آپ گیان پرابت کر رہے ہیں ان کی اچھا بھی ہے کہ اس گیان کو فیلانا لوگوں کی مدد کرنا ہیلپ کرنا ایسا جو ایک چیز ہے وہ ہے وہاں نے پیٹ دیا ہے سب کو دیا ہے مجھے بھی دیا ہے میرا بھی گھر ہے پریوار ہے فراملی ہے کھرچے ہیں بہت سا سٹاف ہے بہت سے ہمارے ایسے کھرچے ہیں آپ لوگ جس بھی مادیم سے ہمارے پاس آتا تو اس کے لئے پرموشنز ہوتی ہیں ایونٹس ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے مگر ایسے میں اگر کوئی ضرورت مند انسان جس کو میڈیٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ریکی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے اس کی لائف میں بہت چیز تکلیفیں ہیں اس کی سمسیا ڈاکٹرز نہیں سمجھ پا رہے وہ پندیتوں کے پاس ہو گیا ایسٹرولوجی سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے باقی اس نے سارے رستے دیکھ لی اب جو آخری راستہ ہے وہ ریکی ہے وہاں پہ بھی اگر اس کو آنسر نہ ملے یا اس کو بھگا دیا جائے کہ تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں یا ریکی صرف امیروں کے لئے رہ جائے تو یہ بہت دکی بات ہے دوستوں ریکی ایک ایسی ودھیہ ہے جو میں خود چاہتا ہوں کہ ہر انسان تک پہنچے اور اس کو ہر انسان تک پہنچانے کے لیے جو بھی مدد آتھی ہاتمی کے کاسکیشن سے ہو رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اسی لئے دوستوں ہم تھزدے فری کیمپ رکھتے ہیں فری سیوہ رکھتے ہیں جس میں جن لوگوں پرولمز ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ سمجھ سا ہے ان کو سن پائیں سمجھ پائیں فری ہیلنگز ان کو دی جاتی ہے فری میڈیٹیشن کو کرا جاتا ہے کاؤنسلنگ کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستوں جو بھی ضرورتمند لوگ ہیں ریل میں جو نیڈی پرسن ہے اس کے لئے ہم تن مندھن سے ہر طرح سے اس کے لئے مدد کے لئے ہمیشہ کھڑے ہیں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ رات کو بارہ بجے ہو دو بجے ہو یا صبح چار بجے ہو ہمیں اگر پتا چلتا کہ کوئی انسان پریشان ہے تو اس کو ڈسٹنس ہیلنگ سے ڈائرٹ ہیلنگ سے کاؤنسلنگ کنسلٹیشن کو اس کو سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس کی مدد کی جاتے ہیں دوستوں آپ بھی دیکھیں اور اگر کسی بھی طرح کہ آپ کو مدد چاہیے کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی سوال ہو تو پلیس آپ نیچے کمنٹ پر لکھ کے ہمیں بتائیں آپ کو اگر ہماری بھاونا ہماری یہ فیلنگ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو نہیں پسند آئی تو آپ اس کو dislike بھی کر سکتے ہیں دوستوں بہت ہی جلدی آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آرہے ہیں جس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کیوں ریکی کی جو فیس ہوتی ہے وہ اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کوئی پانچ سور پر لیتا ہے کوئی پانچ ریال لیتا ہے کوئی پچاس ریال لیتا ہے کوئی دو گھنٹے میں ریکی سکھاتا ہے کوئی دو دن میں سکھاتا ہے سب کے اتنے طریقے بھند بھند کیوں ہیں تو دوستوں اگر آپ بھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں کیونکہ بہت سی اسی پرکار کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے تھینکیو سو مچ سو سو بھی جادہ آلٹرنیٹیو سپرچل تھرپیز کا گیان پرابت کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجے ہمارا چینل سبسکرائب کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دمائیں دھنیواد